بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لو جناب علی کہ میں آج اپنے بھائیوں کو تلہ دکھانے لگا ہوں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ تیل سانڈے کا تیل بھی دکھائیں کس طرح کا ہوتا ہے اور تلہ دکھائیں آپ کس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ جو کورس ہے نا اس کا نام ہے سپر پاور تلہ یہ مارا سپر پاور تلہ کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے اس تلہ کو دس دن پہلے استعمال کرنا ہے دس دن استعمال کرنے کے ساتھ یہ رگوں کو پٹھوں کو کھول دیتا ہے اور اس کے در سکتی پیدا کرتا ہے طاقت پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد دس دن اس کو استعمال کرنا ہے دس دن استعمال کرنے کے بعد پھر آپ نے اس تیل کو استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں یہ تیل ہے پھر آپ نے اس سائل کو استعمال کرنا ہے دس دن اس کو لگانے کے دس دن بعد دس دن اس کو استعمال کرنا ہے یہ بیس دن کا کورس ہے اس کا کام ہے اس کی ناروں کو پٹھوں کو رگوں کو کھول دے گا اس کا کام ہے نفس کے اندر لمبائی اور مٹائی اور طاقت پیدا کرے گا یہ دونوں کورس ہمارے جو مکمل کورس ہیں یہ بیس دن کا تیل ہے اس کا کام ہے کہ نفس کی لمبائی اور مٹائی اور مضبوطی پیدا کر دینا یہ دیکھیں یہ مارا مکمل کورس ہے یہ کورس اس طرح کہا ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہے بلکل کوئی ڈار نہیں ہے یہ رگوں پٹوں کو کھولتا ہے طاقت دیتا ہے نفس کے اندر نیلا بان ختم کرتا ہے سکتی بیدا کرتا ہے طاقت بیدا کرتا ہے اور شگر والا بلڈ پریسے والے بندے کو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی پریشانی والی باد نہیں بے فکر ہوگے اس کو یوز کردکتے ہیں بلکل یہ بے ضرب تیل ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد ہمارے پاس دوائی ہوتی ہے کھانے والی بیس گولی ہیں اس تیلے کے ساتھ جو بندہ کہتا ہے کہ میرا ماتا بہت پتلا ہے منی کے اندر طاقت نہیں ہے دلدی فارغ ہو جاتا ہوں ٹین ٹیبل بلکل میرا نہیں ہے ٹین ٹیبل بڑھانے کے لیے ہمارے پاس بیس گولی ہیں بیس گولی اس طرح بنائی ہیں محنت کے ساتھ اس کا کام ہے کہ پورا جسم کے پتھوں کو طاقت دینا دل دماغ کو طاقت دینا دل کے وال بند ہے وہ گولی گھانے کے ساتھ وہ بھی کھل جاتے ہیں شگر کنڈرول ہو جاتی ہے بلڈ پریسے کنڈرول ہو جاتا ہے محنت کے ساتھ بناتے ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم انہا اپنا ڈیرہ بھی دکھائیں گے ڈیرے کے اندر جس طرح ہم نے اس طرح جو اپنا پٹھین لگائی ہیں وہاں پہ تندور بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم دباغ کے زمین کے اندر کشتے وغیرہ دوائیں وغیرہ میڈسن وغیرہ وہاں پہ بناتے ہیں اور تیل وغیرہ بھی مارے وہاں پہ بنتے ہیں اور انشاءاللہ چیز کے اندر جان بھی ہوتی ہے اور چیز پائیدار ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ ہر بندے کو کام بھی کرتی ہے اور فائدہ بھی کرتی ہے خالی باتوں کے ساتھ نہیں ہمیں ضرور زمائع کریں چیز مارے پاس اچھی سچی چیز ہوتی ہے جس طرح کی آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جس طرح کی آپ چیز لینا چاہیں تو انشاءاللہ دلہ اسی طرح کی چیز ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اور یہ جو تیلہ اس کو ضرور یوز کریں استعمال کریں بھی یہ بے ضرب تلہ ہے یہ رگوں کو پٹھوں کو کھولتا ہے اور رگوں کے اندر سکتی بیدا کرتا ہے مضبوطی بیدا کرتا ہے اس سے علاوہ آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں کوئی بھی آپ جواب پوچھنا چاہیں تو نیچے سکرین کے نیچے میرے لمبر جیز کا بھی اور زوم کا بھی لمبر نیچے ہے جنابی علیہ سکرین کے نیچے آ رہا ہے آپ اس پہ رافتہ کر سکتے ہیں ورساپ پہ رافتہ کریں ویسے بھی کال کریں اگر آپ کسی جگہ پہ پاسل مگوانا چاہتے ہیں ٹی سی ایس کے دریعے پورے پاکستان کے اندر ہماری سروس جو موجود ہے اگر آپ پاکستان سے باہر مگوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بے فکر ہوگئے مگوانی جیئے کہاں پورے پاکستان سے باہر بھی جاتا ہے باہر کسی کنٹری بھی آپ مگوانا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی اب یہ کورس بھیتے ہیں اور اس کے پیسے اتنے زیادہ نہیں لیتے ہیں برکل جہز بیسے ہیں اور یہ چیز کو استعمال کیا کریں استعمال کرنے کے ساتھ بہت پاہدہ ہوتا ہے جس طرح دیکھیں کہ بندہ گاڑی کو مہینے کے بعد اس کی ٹونیں کرواتا ہے اس کی سروس کرواتا ہے اس کے لیے دیدر مرواتا ہے کہ اس کو جگال نہ لگ دے یہ خراب نہ ہو جائے گاڑی چلتی اس کے ٹیر تو گستے ہیں اس کو بھی آپ چینج کر لیتے ہو نا وہ بھی چل چل کے ٹیر بھی اس کے خراب ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی نسان کا پرزہ ہے یہ بھی مردگا جو ہے نا یہ بھی جنابے لیے ایک بڑا قیمتی پرزہ ہے اس کو آپ کچھے پہ استعمال کرتے ہو پکے پہ استعمال کرتے ہو ہاتھ کے ساتھ استعمال کرتے ہو اس کے بعد حق اس کا بھی حق ہے اس کے اندر بال سے زیادہ بریگ نسے ہوتی ہیں بال سے زیادہ بریگ اس کے اندر رغے ہوتی ہیں تین سو تیرے رغے ہوتی ہیں اس کے اندر پٹھے ہوتے ہیں بال سے زیادہ بریگ ہیں یہ اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی یہ نفس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی بلکل ہڈی نہیں ہوتی یہ صرف رگیں ہیں پٹھیں ہیں یہ کوئنسلہ ہے رگوں پٹھوں کا اور اس کا کیا کرنے ہے آپ نے اس رگوں پٹھوں کے اندر اس کی بھی ٹیونک ہے یہ تیر کی مالش کریں اس کی رگیں کھل جائیں اس کے پٹھیں کھل جائیں جس طرح آپ اپنا خیار رکھتے ہیں اس کا بھی خیار رکھا کریں اکثر لوگ دیکھتا ہوں یہ اس کی صفائی بھی نہیں کرتے اس کی پاکی نہیں کرتے باقی کیا کرو نسبہ ایمان محمد کی پہچان ہے صفائی جو بندہ زندی کرتا ہے اس کو کمزوری نہیں آتی کچھ لوگ یقین کرتے ہیں جو اتنے تنے لمبے بال ہو جاتے ہیں پھر اس کی صفائی کرتے ہیں زیادہ لمبے بال کرنے سے بندے کو جنابی علی نفس کے اندر کمزوری آتی ہے جس طرح آپ جنابی علی سر کے بال کیوں کٹواتے ہو کیونکہ یہ دماغ کا کھون بیتے ہیں یہاں پہ پیپسی یا کوکو کولا کی کوئی بوتل بیتے ہیں یہاں بھی بھی رگوں کا کھون بیتے ہیں بال اس کو زندی اتار دیا کرو تاکہ نسبہ ایمان اور محمد کی پہچان بھی ہے اور نفس کے اندر کمزوری نہیں آتی اور ایک بات اور بتا دوں جب ہم بسری کرتے ہو نا کھانا کھا کے نہ کیا کرو کھانا کھا کے ہم بسری کرتے ہو رگوں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے آپ کھانا کھانے سے کم سو کم تین سے چار گھنٹے کا وقبہ بالکل اس کے اندر لازمان ڈال لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے اللہ آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہے تو سکرین کے نیچے میرے لمبر موجود ہے آپ میرے ساتھ رافتہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ